جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ تھوڑی سی بات تہذیبی کی تو میں بات پوری کرنی سکتا آپ سمجھ گئے ہیں میری بات آپ نے میل پڑ بھی لی ہے تو اس حوالہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اب وہ ان کی والدہ یا ان کے والد کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق برقرار ہے یا نہیں برقرار ہے اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے روشنی میں جو بھی حکم ہے وہ واضح فرما دیجئے اس کے ساتھ دو پترے آئے ہیں بینوریہ کے ان سے ستار علومبان مخصیوں نے پترے جا رہے ہیں وہ بہت عام ہے ان بیتاروں کا گھر اجر رہا ہے وہ پریشان ہے کاؤن جی تو پیدے ان کے بارے میں نامتا ہے ٹھیک 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 فرمایی تو یہ مسئلہ جو ہے نا قرآن مدید نے بات تس طرح آتی ہے نا کہ آدمی نے تجھے اور اس سے نکال کیا اور تو پھر سالتھ امان و اینا اوپر تک گا دنیا مانینہ ہو بھی حرام ہو جاتے ہیں اس کی بیدسی بہی خواستنیاں ہو بھی حرام ہو جاتے ہیں اور ہم تنسا عرد کہتے ہیں کہ یہ سلامی رشتہ کے ہم ہو جائے تو پھر وہ بیوی کے نا اوپر والیان بھی نہیں کہے واقعی تو اس کی عقصہ بڑھا آمان اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کس نے جنات کیا تو وہ سبا یا شہر سے چھویا جیسے اس مرکے کے بارے میں لگتا کہ اس نے شرال کی جناب نہیں کیا مر شرال کی تو اس کے بارے میں مختی حضراب نے کہہ دیا کہ نکاز وانا اس کی ماں کا کھول گیا مختی ایمان دکھر اس کا کھول شکا اور اس کا آن کو پولی رکھ سکتا کہ اس کے پیٹے نے جنگوہ اس کو کھولیا آپ کے لئے کیسے لارے ہیں ہم کی حضراب کی کتابوں کے نا یہ فرق نہیں ہے مگر یہ فرقہ کیا کہ پہلے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کوئی نہیں اگر کوئی جناب کرے بدکاری کرے اس کا روڑک آئی ہے کہ باپ بھی تو مادرلہ مادرلہ کرتے ہیں اٹھا اس کا ہاتھ شہب سے رکھے اٹھا تو اپنی بھی کے لیے تھا مگر نا رات کی پر تاریخی مدیرے بھی اٹھا ہاتھ لگ گیا اس کا ارادہ کوئی بہت نہیں کہا شہب سے بھی کے لیے اس کا بھی اٹھا توس ہے انہوں نے نا تاندان بڑھ بات ہے تو مسئلہ جو ہے نا کہ چھو نہیں یا یا بدکاری ناؤدب اللہ کر لی اس سے ہی جو نکاح پینا ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا ہے یہ حرام دالہ جو اس کو دیتا ہے اس رادے سے رہو وہ پہلی جو ماد تھی اس کی بیٹری ہوئی تھا سگی اور اس کی باپ کے گھنے اس کے نکاح ٹوٹنے کا جو فتحہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آرام گیری میں شامی میں اور انجیس بات ہے ساتھ ہی کہتے ہیں اس کا نہیں کرنا بھی کہ اگر چھیڑتے جھڑتے منی خارج ہوگی کہ نکاح ٹھیک ہے اگر صرف چھو ہی رہا تھا پھر کو بھی بھٹی ہے اور اگر اس کو انزاد ہو گیا رنکے کو پھر قیم ہے نکاح ٹھیک ہے دیکھیں آپ کہ جب وہ ہاتھ کو پہنچیا پھر نکاح ٹھیک ہے اگر ایسے چھو ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی رکھو رہا ہے اب مسئلہ کیا ہے؟ ادھر دوسرے کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی آدمی اس کے ساتھ جناح کیا تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا جناح کیا تھا مرد بیٹے کے لئے حلال یا اس حضرتی ماہ حلال نکاح پڑ گئے سکتے ہیں یہ دونوں انتہاں ہیں تندوں مسئلات سے ہیں حضریوں کا بھی غلط ہے کہ پہلا نکاح خام کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کہ باپ بدکاری کا دکھا یا بیٹا اب اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس آروں سے نکاح کر رہی ہے یہ بھی یہی کی بات ہے کہ باپ نے نہیں پیدا تو حل کیا؟ براہ نمان پھکے جا تھی سکتے ہیں جابر صاحب میں نے بہترہ دمائے وہ مطحضن ہے کہ نکاح سے پیدے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ دوسرے کو دواروں مسئلہ کسی نے جنات کر دیا اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا ہے اس سے نہیں نکاح کرسکتا اگر نکاح کے بعد وہ ہے نکاح کے پیدے کی بات اس وقت بات کیا سچی ہے؟ اگر باپ نے یا بیٹے نے خزیز جنات کر لیا تو پہر آپ مصرہ اس آروں سے نکاح نہیں جائے مگر نکاح کے بعد اگر ہوا ہے تو پھر اس حرام دادے کا بیٹا جتنا جیت چاہے بڑھاؤ وہ آزم جب پیدے کی دیمہ نکاح میں ہے اس کا نکاح نہیں جائے یہ بلکہ صحیح اور سچا مسئلہ عقل کے اسلام کا ہے اور دین میں اس کے خلاف پوش ہیں یہ ایک حدیثیں انہوں نے لکھی نا چاہت ہونا پتاب جانا ان کے دھمزمہ دار نہیں پتاب جانا آپ نے دیکھ لیا کہ اگر شہد سے منی خارج ہو جائے چھڑتے چھڑتے پھر نکاح ٹھیکی ٹھیک ہے اور اگر صرف چھڑی راڑے ٹھوٹ گیا ایسے فضول مسئلہ جانا آرم دیری میں کامی نہیں مگر جو حدیثیں انہوں نے لکھی نا کہ اللہ کے رسول رسول علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا اور صحابہ نے بھی یہ فرمایا دیکھتے ہیں من ناظر آئے راہ پر نمرہ تن بشاہ و تن حرام تر اے امہاں و اپنا دعا امہانی کہتے ہیں حضور نے بنا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف شہد سے کسی نے دیکھ ہی لیا تو وہ صحابہ کی ماں اور بیٹی نے اس سے نکاح کرنا اس کے لئے حرام ہو صرف شہد سے دیکھ لیا دوسری طرف ایسی جانا آمد کہا یہ بھی میرے بھائی کوئی حدیثیں نہ ہیں سا رہنا پہا رہے ہیں یہ ساری عمر گزار کر مولانا بلوئی لگنے میرے امدلہ رہا ہے انفی جو وسیع کر گئے کہ فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پر درہ اتوار نہ کھا میری عمر گزار کی میں انفی ان کے پر لکھتے ہیں یہ حدیث کو نہیں جانتے ہیں حدیث کے لئے محدثین کی طرف حضور کا ان کا فانہ ہے وہ جانتے ہیں حدیث کون سا ہی اور یہ جتنی ہیں نا یہ ساری خود انفی آرم اللہ اس پر رہن کرے مہر اوپڑا منصر اور نیک لوگوں نے دکھا دیوبندیاں نہیں اگر صوفی نہ ہوتا تو منصر نہیں ہوتا پھر متاسم ہوتا وہ ہے لامہ جمال الدین حدیث رہاں طریقہ میں وہ ایک گاؤں ہیں اس وقت دنیا جہان کی کتاب میں جاتی ہمیں نہیں ملیں اس نے پھر ہدایا پھر چار دلوں میں نصب رہایا جو حدیثیں اس میں ہدایام ہیں ہماری چوٹھی کتاب میں وہ کہاں ہیں ان کا مقام کیا ہے صحیح ہے جو اور ساتھ یہ جو دوسرے روم کی حدیثیں کی کشاپی جو کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے اتنا انصاب کیا کہ دوسرے فریقوں کی حدیثیں بھی ڈھونڈ کر لے کیا اور اپنی بھی لکھیں جو نہیں ملیں اس کو کا نام آجتے ہیں یہ ہی دنیا کی کسی کتاب میں ملد ہے اور جو ملیں ہیں ان پر پورا تفسار کیا ہے یہ صحیح ہے اتنی آرہ کتاب کہ امام ابن حضران طلال جنہ بخاری کی شرار کی انہوں نے اس کا خلاصہ چاہ رکھنا ہے اس کا چھوٹا سا خلاصہ رکھنا چاہیے لنگی پیسوں کو سلیٹ کر حد دکھایا دو جلدہ جلدہ کی جاتھیں اس میں ایک کٹی چلی زیلی کی میں وہ کتاب ہر عالم کو چاہیئے ساتھ رکھے وہ بتاتا ہے یہ حدیثیں ہیں حدیثیں ہیں حدیثیں صحیح خلاص کے لئے اس نے جو طریقوں میں جگھ رہے ہیں اگر رفاہ ادان کرنے والے ہیں ان کی گوزنیں ہی کٹھی کر کے لئے ہیں جو اپنے پلے تھا وہ بھی لکار اس میں کہا یہ کمدوری ہے تو یہ جو بن نوریہ کا فتوہ ہے بے کچھ بے بنیاب کمدور ہے ان کا نکاح بلکل ٹھیک ہے وہ ستیزہ لڑکہ جو حرامی جو تھا شرابت کرنے والا جانت ہو اس پر سکس کوڑا